فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلے نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم سیوینیچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے بی جے پی میناریٹی لیڈر سید خاجہ پاشا نے ہمارے نمائندے کو ایک پریس میٹ دیتے ہوئے عوام میں ایک آورنیس کا میسیج دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج میڈیا کے نمائندے سے بات کرتے ہیں اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں جو آج کل جو معاشرے میں جو برائی اور خطل غادر گری اور جو نوجوان بچے جو گمراہ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں تو بولنا یہ ہے جو آج شہر میں زریسری بات پر جو اپنے آپس میں بھائیں جو لڑ لئے ہیں نوجوان نسل جس کی عمر پندرہ سال اٹھارہ سال رہ رہی ہے اور وہ لوگ جو ہے نشے کے عادت تھوڑی ہے جیسا کہ گانجا ہے وائٹنر ہے گولیا ہے یہ کر رہے ہیں اور زریسری بات پر خطل اور غالت گری اور خاتل آمہ حملے جیسا ہو رہے ہیں حالی دن میں گلگنڈا خلے میں بھی ایسا ہوا سوشل میڈیا پر آ کر تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی چیز اپنے مہاشرے میں جو چل رہا ہے جیسا کہ عورت بیٹوں کا ماملہ ہے جو بغر بڑوں کی مرضی سے جو ایک دوسرے کو چون کر یا بھاگ جا رہے ہیں یا تو جس کی عمر اور بالک نہیں رہ رہے ہیں وہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں میری اممہ آپ ہماری بین اور ماں ہیں اور بیٹی ہیں آپ لوگ ماں باپ کے بتائی راستوں پر چلیے اور اسلام اپنے کو کیا سکھاتا وہ چلیے کیونکہ آپ پسند سے شادی کر رہے ہیں مہنہ دو مہنے تین مہنے میں آپ کو سامنے اللہ تخلید درہ آپ حراسمنٹ ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دو کر خودگوشی کر لے رہے ہیں تو اسے کوئی ویسی چیز نہیں ہے جو اسلام ہم کو سکھاتا جو ماں باپ ہمارے کو جو رستے پر چل رہے ہیں وہ کریے اور جو بڑے لوگ رہتے ہیں جو شادی شدہ جس کی زندگی پندرہ سال بیس سال ایسا گزر جاتی ہے وہ لوگ آپس میں لڑ لیتے ہیں اور پولیششن کو جاتے ہیں تو میں ان سے ہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ماملے کو بڑوں کی مرضی سے بڑوں کو لے کر بیٹھ کر آپس میں اس کو سولا کریے کیونکہ جو مٹھاس رشتوں میں ہوتی ہے پی اے سوں کو وہاں جانے سے بدلہ مگی ہو کر وہ رشتوں میں کھٹاس آتی ہے تو ماں باپ کی بھی ذمہ دارے بنتی کہ کمپیلنٹ کرنے سے پہلے اپنے اولاد کو سکھائے اور رشتے داروں میں جیسا چاچا مامو جیسا لوگ رہتے ہیں آپ لوگ آپس میں بیٹھ کر اس کو سولا سفہی کرنا چاہیے اور میں اکثر پولیس ٹیشن میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر نائنصافی یہ ہوتی ہے کہ جبکہ اس کے لیے ہومین پولیس ٹیشن جانا چاہیے ہومین پولیس ٹیشن جیسا کہ ہمارے سلیمہ خاتون ڈی سی پی رچا کنڈا کے جیسا ہے تو وہاں پر یا اور کانسلنگ سنٹروں میں جانا چاہیے پی اے س میں جانے سے نائنصافی ہو رہی ہے اور یہاں پر کانسلنگ کا کوئی سوالی پیدا نہ آتا ہے تو میں پولیس کو بھی اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملوں کو آپ لوگ کانسلنگ سنٹر بھی جائیے وہاں پر کانسلنگ ہوتی ہے کیونکہ لیڈیس لیتی ہے وہاں پر یہ ایک چیز دوسری چیز آج خطل غارت گری جو چل رہی ہے ذری سری بات پر جو خاتے نانا ہمیں ہو رہے ہیں جو مٹر ہو رہے ہیں شہر میں پولیس کا تو ریسپونس اچھا ہے پانچ جانے آتے ہیں اور مار کے چلے جاتے ہیں تو ایک ایسا خانون بنانا چاہیے جس سے مٹر کرنے والوں کی روک کاب اٹھے اور دس بار سوچنا چاہیے اور اس کے لیے یہ لوگوں کو بلنے ہونا ڈائریکٹ پیٹیٹ لگانا چاہیے ایک سال تک اندر تو جب جا کے یہ خطل غارت گری رکھ سکتی ہے تو مہیں میرے کے ٹائم پر خودبے میں یہ معاشرے کے بارے میں بولنا چاہیے اور ہمارے علمائوں کی ذمہ داری ہے علمائیں اس کے بارے میں بولنا چاہیے معاشرے کے بارے میں کہ کیا چل رہا ہے کیونکہ ان کی ذمہ داری وہی رہتی ہے تو اس سے کچھ اثر ہو سکتا ہے عوام کو اور وہ لوگ تو خامج بیٹھے ہوئے ہیں اور جعفر پاشاہ حسامی جو ہے ہر بات پر آواز اٹھاتے ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں اور دوسرے بھی علمائیں جو مشاکین ہوتے ہیں وہ لوگ کا بھی کام ہے ذمہ داری بنتی کے جو بھی ہو رہے ہیں یا خاتل غارت گری اس کے بارے میں آواز اٹھانا چاہیے ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ کیونکہ دیکھیں آپ آج جتنے بھی چیزیں کر رہے ہیں یہ پورے اپنے لوگ کر رہے ہیں یا خاتل رندو یا غارت گریر رندو یا حرام کام رندو سب کر رہے ہیں جیسا ہی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ زینے کو مشیل کرو نکے کو آسان کرو جب کوئی معاملہ ایسا آتا ہے تو چند بستی کے ذمہ دار بڑے لوگ کی ذمہ داری بنتی کے دونوں کو بٹھا کر سلا کر آ کر اس کو نکا کرانا چاہیے کیونکہ نکا کرانا بہت اچھی بات ہے بہت سواپ کا کام ہے چند پیسوں کی لیے اس کو توڑنا یا ونسٹ بات کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ آپ کے ہمارے پیٹ میں عورت بیٹی ہے اور اس کا جواب اپنے کو اوپر جا کے دینا ہے تو ایک مثال ہم یہاں پر رہتے ہیں ہمارے چند بڑے لوگ بھی ہیں جو حالی دن میں ایک نکے کو ہم انجام تک پہنچے ہیں اور وہ کام کرے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی کریں گے میں تو ایک ہی بات بڑھتا ہوں اللہ جس سے کام لینا ہے اس سے لیتا ہے تو میں یہی بھی بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو سیٹی کمیشتر ہے ہمارا سیویانان صاحب بہت اچھے آفیسر ہے تھوڑا خطل اگارتگیری میں اس پر روک لڑنا چاہیے جیسا شبودرا مشین تھا یا پولیس جب نکلتی تھی تو لوگوں کی اچھے اچھوں کی ہوا ہوتارتی جیسا کہ ہمارا ڈی سی پی ستیدانان صاحب تھے اچھا کنٹرل کرے تھے ویسا کرنا چاہیے اور ٹرافک پولیس کا بھی ایسا رہ رہا ہے کہ صبح صبح چالانت کر رہے ہیں اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں بھاگ رہے ہیں گڑ جا رہے ہیں تو وہ ٹائم مت نہیں کرنا چاہیے ایک اس کا ٹائم رکھئے اور چالان کرنا ہے آپ کریے ایسا نے بوروں میں نہیں کرنا مگر سامنے والا صبح صبح کرنے سے حبت تھا کہ بس کے رچے آ جا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو اس سے اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ آپ کے ہزار پانس سو دو ہزار روپے کے ایسے کیجان چلی آ رہی سامنے اس کے بھیجی بچے رہ رہے ہیں وہ لاوریس ہو جا رہے ہیں تو اس آپ مت کریے تو پھر ایک بار عوام کو یہی بولنا چاہ رہا ہوں میں پولیس جو نمبر ون بولتے ہیں فیڈلی پولیس واقعی پولیس ہے یہاں پر مگر عوام کو بھی کاپریٹ کرنا چاہیے پولیس کو پولیس کو بھی لے کر چلنا چاہیے چھوٹے موٹے معاملوں میں جا کر ایسا کرے تو اچھی چیز نہیں ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اور جتنے بھی آج ختل غارتگی جو جتنا معاشرہ ہے آج اپنے لوگ ہیں تو میں پورے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تھوڑا آپ لوگ اس پر نظر سائی کریے آج نوجوان بچے پندرہ سال اٹھارہ سال کے بچے آج کتنے ختل ہوئے ہیدر آباد میں تو اس پر توجہ دینا چاہیے ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی کہ وہ لوگ گاڑیاں لے کے نکرنا ہے رات میں دیڑ سے آ رہے ہیں تو ماں باپ بھی اپنے اولاد پر کنٹرل کرنا چاہیے یا لڑکا رو یا لڑکی رو دیکھئے کہاں جا رہے ہیں کئیسا آ رہے ہیں کیا ہے اب بچیاں بھی بڑے بڑے فون لے رہے ہیں کر رہے ہیں تو اپنی ذمہ داری ہے بچیوں کو اپنے ذمہ داری سے اپنے اسلام کے بارے میں سکھائیے اور نوجوان بچوں کو بھی سکھائیے آج ایکسیجرڈہ ہو رہے ہیں بچے ختل غارتگری یا ایکسیجرڈہ میں اسلام کی جان جاریت افسوس ہو رہا ہے تو میں ایک عوام سے میڈیا کے ذریعے سے یہی میسیج جانا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ آپ لوگوں کی جان جاتی اور آپ کا معاشرہ جو ہے آپ کی زندگی خرابتی کسی کا کچھ نہیں جاتا تو لہٰذا میری بات پر توجہ دیجئے اور میں علماءوں سے بھی عدباً گجارش کر رہا ہوں جتنے ہمارے ذمہ دار ہیں وہ لوگ بھی اس پر میڈیا میں آکے بولنا چاہیے اور ہر مجید میں جمعے میں خدبے میں اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے کہ اپنے کو اللہ تعالیٰ کیا فرمے اپنے کو دنیا میں کس لیے بھیجے کیا کرنا ہے وہ چیز پہ تھوڑا عمل کرے تو شاید آج کی نسل سمجھ سکتی ہو خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H News